چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے انٹرویو کے بارے میں کئی بار آپ کے اندر ساری پرتبھائیں ہوتے ہوئی بھی آپ انٹرویو میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور آپ کے ہاں سے افسر نکل جاتے ہیں آج واسطو شاستر میں ہم آپ کو چرچہ کر رہے ہیں جب آپ جوب کے لیے انٹرویو دینے جائیں تو کن باتوں کا خیالت ہے جس سے آپ اپنے کام میں سفل ہو جائیں نوکری کے لیے انٹرویو دینے جاتے وقت جیب میں پیلے رنگ کا رومال یا پھر پیلے رنگ کا کپڑا رکھیں یا پھر حالدی کی دو گھنٹ بھی جیم میں رکھ سکتے ہیں وہیں اگر آپ نشچ سفلتا چاہتے ہیں تو گھر کے یا کسی رشتے دار کے گھر کے بڑے بچے کی چھٹی میں پہنائے گیا کپڑا جیسے چھٹولا بھی کہتے ہیں اسے ساتھ لے آدے سے بھی سفلتا عوشی ہی بلتی ہے لیکن آگے بڑھنے کے پہلے کچھ لوگوں کے دل میں ایک شنکہ آئے گی کہ واسطو شاستر کا مطلب ہے کہ گھر کیسے بنائے واسطو شاستر کا مطلب ہے اتر میں کیا ہو دکشن میں کیا ہو پرشم میں کیا ہو پورب میں کیا ہو یہ کیا انٹرویو کا کیا مطلب ہے واسطو شاستر سے دیکھو واسطو جو ہے وہ اتنا چھوٹا سا ترم نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو کہ کہ وہ ایک گھر سے ریلیٹڈ ہے نہیں ہماری دےھ کی بھی دشائے ہوں ہمارے من کی بھی دشائے ہؤں ہماری بهدد کی بھی دشائے ہیں اور عطریدھoch دکشن دھو کےج بہنے والی الیکٹو مگریٹی فیلڈ جتنا گھر کے نرمان کو پربابید کرتی ہے اتنا ہی ہمارے انڈیویجول کے کانسٹرکشن کو بھی پربابید کرتی ہے ہم کون سا سا کلر استعمال کر رہے ہیں کس پرپس کے لئے کون سا کلر استعمال کر رہے ہیں اب ایک بات بتاؤ پریم پر درشت کرنے کے لئے آپ لال گلاب ہی کیوں دیکھتے ہیں لال پھول ہی کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ پریم کا رنگ لال ہے لال رنگ منگل کا سوچا تو الگ الگ رنگ یا چندرمہ کے لئے پنک کلر چوز کیا گیا لڑکیوں کے لئے فیوریٹ کلر کیا ہوتا ہے پنک چندرمہ کس کا پرتیک ہے پریم کا سنے کا کرونا کا لڑکیوں میں کیا آدھک ہوتا ہے پریم سنے کرونا ایموشن تو یہ ساری چیزیں دیکھو ایک ایکسٹرنل واسطو ہے اس ساری دنیا کا واسطو ایک انڈور واسطو ہے ایک آؤٹڈور واسطو ہے ایک انڈور واسطو ہے ایک واسطو آپ کے گھر کے باہر ہے کہ بھارت کے اتر میں اگر ہمالے ہیں اور بھارت کے دکشنوں اور دکشن پرچم میں اگر سمدھ رہے تو اسے بھارت کا واسطو پر بھاویت ہوتا ہے چونکہ اتر نشا کے اور سے آنے والی ترنگیں بھارت بھومی پر کم سے کم آتی ہیں اور فیزیکل ڈیولپنٹ کے لیے ریسپونسویل ہوتی ہیں ادھاران دیکھئے کہ ہم بھارتی دنیا کی ایک تہائی آبادی لے کر بھی اولمپک میں ایک تانسے پدک کے لیے ترس دیں ہمارے ٹھیک اتر میں ہمالے کے اتر میں چین ہے شاریدک ساؤسٹھوں میں چین کا جواب نہیں دکشن کی اور سے آنے والی ترنگیں مانسک وکاس کے لیے جمعیدار ہوتی اور امریکی سوپر کانپیوٹر پر بھی بھارتی بیٹھا مل جائے گا چونکہ ہم ویچاری دشتے سے ہم بدھے کے دشتے سے آتی سمرد ہیں اور اوور نہ ہو جائے کوئی چیز اس لیے ہم ساؤتھ اور ویسٹ کو کلوزلی ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں نورٹھ اور ایسٹ کو کھول کر رکھتے ہیں تاکہ ڈیفیوس ترنگیں بھی آ کر ہمارے گھر کے باستو کو صحیح کر دیں تو یہ بات کیول ایٹ گاریں چونے پتھر سے بنی امارتوں کی نہیں ہے یہ جو ہماری ہارن مان سے رچت دے ہے اس کا بھی کچھ ایک باستو ہے تو ایک آؤٹڈور باستو ہے ایک انڈور باستو ہے اور انڈور باستو میں کیا کاؤنٹ کرتا ہے دکشنی دیوار کا رنگ کیسا ہے آپ کا صوفہ میٹل کا ہے تو پسچم میں جائے گا وڈ کا ہے تو ایسٹ میں جائے گا لیکن ایک انٹرنل باستو بھی ہے ہمارا جو ہمارے پہناوے سے ہمارے سوچ سے ہمارے ویچار سے ہمارے ایٹیچوڈ سے ہمارے دونوں نانچ سے نکلنے والی سور سے ان سے پرباویت ہوتا ہے تو کسی بھی ایک شبد کو اتنا سیمت کر کے آپ اس سے اسیم ریزرٹ نہیں پاسکتے اگر کسی چیز سے اسیم ریزرٹ پانا ہے تو اس چیز کو بھی اسیم کرنا ہوگا تو واسطو انٹرویو کا واسطو سے سیدھا سنبھل دیں